کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جوب ملی تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے کہا میں یہ جوب حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے سیلیکشن ہو چکا تھا لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جوب اچھی خاصی تنخواہ تھی تو اس نے کہا کہ آپ پکے نماز ہی ہیں اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا سست ہوں کاہل ہوں تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا تو نالائق تھا لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے باس کو دیں گے کہ تیرے تو کہہ دے نماز چھوڑ دو تو ہمارا باپ ہے جو یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پر ہی اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور اببا کہہ رہے نہیں پڑھو ایسے موقع پر آدمی کہتا ہے اببا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا میں کیسے چھوڑ دوں نماز تو یہاں تو اببا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی جو کرنے والے ہوتے ہیں باس کو اتنا پاپ کیوں بنا لیں گے ہم تو باس کی چمچہ گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں ایفورڈ کر سکو یہ بھی انسان ہے اتنا زیادہ فرینی کرا جا کرو میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں آپ بدکلامیاں شروع کر دیں عزت دینی چاہیے لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں اتنی بڑی جوب ٹھکرا دی اس نے بولا بھائی تمہارے کہنے سے میں اس لئے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے نا تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے تو غیرت مند بے نمازی غیرت مند بے نمازی